بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب یقین ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سب کو صحت وری لمبی عمرتہ کریں آمین ایک ڈائٹ سٹارٹ کی ہے جنہاں آپ وائٹ پوشن کھاؤں گی ییلو نہیں اور یہ یہاں پر جی اسلام بات جانے کے تیاری ہو رہی ہے خربوزیں اور کافی سارے تربوز جو رکھ چکے تھے گاڑی میں وہ لے کی جانے یہ بیک جی میں نے اپنے لیے پیک کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں جو ڈھیر سارے شوپرز ہیں اتنا سارا سامان ہے ان کے اندر بھی اور اتنے سارے کپڑے ہو جاتے ہیں جب میں اسلام بات جانے لیکھتے ہیں اتنا میرا سامان ہوتا ہے کہ بس آپ نہ پوچھیں یہاں پر میں نے سیپریٹ ایک بیک جو انہاں اپنے ہزبن کے لیے پیک کیا ہے تاکہ ان کو اور میرے جب میں اپنے ساتھ ان کے ساتھ ان کے کپڑے مکس کر دیتی ہوں تو پھر اس کے بعد ان کو بڑی دکت ہوتی ہے تو پھر وہ مجھ سے جب بھی مانگ رہے ہوتے تو میں اگر تھوڑا سا بھی دیر لگا دوں تو پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فلانی چیز دے دو فلانی چیز ہے میری پوری سٹ کر کے رکھا کر تو میں نے سبس وچے ان کا سیپریٹ رکھوں یہ میری بیک کی زیب خراب ہو چکی ہے اور اس کے اندر بھی اتنا کچھ سامانہ کے دیکھنے بجرہ بہردہ کار ہے اور پھر میں اسی بیک کو یوز کر رہی ہوں انیویز یہ دیکھیں کبر پوری میں نے خالی کر دی ہے کافی سارا سامان ہو گیا اور اب یہ فائنلی سب کچھ پیک ہو گیا تو اسے میں نے رکھتی ہے بس اب میں نے سوڑی دیر میں اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں اور بس تیاری کرنے ہیں تو یہاں پر جی فائنل آپ کو سامان دکھا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ پہرے تو پیک کرتے وہ دکھا آیا تھا یہ اتنے ساری شاپرز ہیں میرے خال ہے ہم نے پوری گاڑی جو بھر کے ہم لے کر آئے اور میری سسٹر کہہ رہتی کہ یہ خیریت ہے آپ کو میں اسلام آنے کے بعد وہ ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو میری بہن کہتی ہے آپ کو خیریت ہے آپ کو سدھر میں بھی چھوڑ گیا یوں کہ نہیں میں نے کہنے میں سب کچھ لے آئی ہوں اصل میں کافی ساری چیزیں تھی ایسی جو تحفیت اور ہائف تھے اس کے علاوے دکھیں یہ مٹھائی ہے یہ کبڑے پریس کی اب رکھیں میں تو اس طرح کا کچھ شاپر کافی بن جاتے ہیں شوز کی شاپر سیپریٹ یہ دیکھیں میرے بہتیجے کے لیے گاڑی جو یہ ہاتھ کی بنیوی گاڑی ہے جو کہ ان کے میرے ہزبن کے فرینڈ ہیں ان کے بھانجے نے بنائی اور بہت پیاری ہے اس کے علاوے یہ میں نے گاڑی جو انہیں ان کے لیے لیتھی بہتیجے کے لیتھی اور وہ بھی میرے ہزبن کی جو فرینڈ ہیں انہوں نے بہت فورس کیا کہ وہ بھی گاڑی آپ اس کے لیے لے کے جائیں تو اتفاق سے وہ بھی جیب تھے اس کے علاوے پھر یہ گاڑی بھی اور اس کے علاوے اسی کلر کی ایک اور چھوٹی گاڑی بھی تھی اور کافی ساتھ چھوٹے اور بھی ٹوائز لے کر آئی تھی اس کو اصل میں گاڑیاں زیادہ پسند دیا تو پھر میری کوشش تھی کہ میں زیادہ گاڑیاں ہی لے کے جاؤں اور کچھ اس کے لیے جو ہے وہ کپڑے بارے لے کر آئی تھی تو مطلب اس طرح چیزیں جو کیف ہوتے ہیں کتنے عرصے کے بعد آپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی سارا سامان ہو جاتا ہے یہاں پر جی کپڑوں کے کچھ پیس تھا وہ میں اس کے لیے لے کر آئی ہوں اس کے علاوے میں نے سٹیچ اس کے لیے کمیشل وار خریدا تھا وائٹ کلر کا وہ لے کر آئی ہوں اس کے علاوے یہاں پر اس کے جو نکل شرٹ ہیں پیارے پیارے سے کچھ تھوڑا بہت آپ کو دکھاؤں گی میں اس کے لیے لے لیے تھے مجھے تھا کہ میں اتنے ٹائم کے بعد آتی ہوں مجھ اس کی وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاؤں میرے کے آنے کی ایکسائٹمنٹ کیا ہوتی ہے آپ نہ پوچھیں میں فرائیڈے کو سکول سے جب واپس آئی ہوں تو فرائیڈے کو سکول میں بھی کافی تھک گئی تھی اور اس وقت سے جب گھر واپس آئی ہوں تو وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی اس وقت سے میں دن کو آرام کیا اور جب شام ہوئی تو تب جا کے میں نے سوچا گیا میں تیاری کرتی ہوں شام سے میں رات تک لگی لگی ری لگی ری پیکنگ کرنے میں وہ میرا ہرہ گیارہ سڑھ گیارہ ہو گئے تھے اور میں بلکل ساتھ میں نے مشین لے گئی شام کو ساتھ سے کپڑے دھوتی گئے سوکتے گئے اور ساتھ میں وہ ان کو پیک کرتی گئی ہوں اور اس کے علاوہ پھر شاید میں میں نے لاسٹ ولاغ میں شیئر بھی کیا تھا کچھ کپڑے ورد ہوئے تھے جو اس کے بعد جیناب یہ میں ہاں پر میں نے تیاری کر لی ہے اور یہ ڈریس میں نے پہلے بھی شاید آپ کو دکھایا تھا بتایا تھا اس کے بارے میں کہ میرے ہزپن نے مجھے انورسٹی گفٹ دیا تھا تو میں نے سوچا یہ ڈریس پہن لیتی ہوں میں نے کچھ نیو تو تھے میرے کیونکہ میں نے سوچا کہ نیوک میں یہاں آگئی پہنوں اس لیے میں نے کوئی نہیں پہن کے یہ سفر میں اتنا وہ مندر ہوتا تو ہے مطلب تھاکن ہو جاتی ہے اور کپڑے خراب بھی ہو جاتے لیکن مجھے شوک ہوتا ہے کہ میں جب بھی یہاں سے جاؤں اپنی ہمین کی طرف تو میں بہت زیادہ تیار ہو کے جاؤں تو یہاں پر دیکھیں وہ جو سیڈیا میں نکاب کرنا پڑھتا تو یہ میرا نکاب آپ چیک کریں کیونکہ میں نے ماس نہیں پہنا تھا اور میں اتنے جلدی میں نکلی تھے اتنا سارا سمان تھا میرے ہاتھ میں کیونکہ گھر میں واقعی فیملی نہیں تھی اور بچے نہیں تھی جو سمان کو گاڑی میں رکھتے تو اس لیے پھر مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ میں ہزبن کی ہیلپ کروالوں یہاں پر جناب دیکھیں یہ ہے جناب مختوم پور انٹرچینج اور اب میں سفر کی طرف روان دوا ہوں آپ دیکھیں ذرا شام کا کتنا خوبصورت سا منظر ہے بہت پیارا سا یہ خوبصورت سا منظر ہے اور یہ سفر ہم نے شام کو اس لیے بھی سوچا تھا کرنا کیونکہ یہاں پر ہوتی ہے بہت زیادہ دن دوپہر میں ادھر جو کبیر وارہ سے گراب ٹریول کرتے ہیں اسلام آباد گذر کو آتے ہیں تو آبسلی بہت گرمی ہوتی ہے صبح بھی نکلے تو سورج آپ کے ملکل موہ پہ لگتا رہتا ہے پورا سفر تو ایسی بجارہ بھی وہ کتنا ورک کرے گا تو بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں جہوں وہ اس طرح سے سفر کرتے ہیں شام کے لیم ہم نکلتے ہیں تاکہ ازیلی ہم لوگ جا سکیں ویسے تو میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہی جانے کے لیے لیکن جب بھی میں کبھی اپنے امیدے در جا رہی ہوتی ہوں تو میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوں ہمیشہ کتنا لیکن کبھی بھی مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا میں تیاری میرے خوشی میں مطلب ایکسائٹمنٹ میں بلکل مجھے نہیں لگ رہا ہوتا کہ سفر ہے لیکن اس پر مجھے اس سے لگ رہا تھا جیسے میں گاڑی میں بیٹھ ہوں بس اس کے بعد سے میں کہتی ہے یہ اتنا لمبہ سفر ہے اتنا لمبہ سفر اور ویسلی ڈسٹنس بہت زیادہ ہے اور یہ کہنا بہت آسان ہے بہت ایزی لگ رہا ہوتا ہے لیکن ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو وہ بڑا پیاری سی لوگ آ رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں جب اس کی ویڈیو بناوں گی تو وہ اتنا زبدس جسم کا فیل نہیں ہوگا تو میں نے ٹرائی تو کیا تھا لیکن میں نے پھر کہا کہ یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ لائٹس بہت زیادہ ہیں ٹرافک لائٹس اور روڈ لائٹس وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا تو بڑے مزے مزے کے جو ہے وہ سین انجوائی بھی ہوتے ہیں راستے میں سفر میں بہت سارے ترہ ترہ کے موسم نظر آتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ نظر آتے ہیں اور ترہ ترہ کا مطلب تائپ انوائیمنٹ یہاں پر جناب ہم لوگ فائنلی جو ہے یہاں پر جناب ہاف سفر ہو گیا اور ہاف سفر جب بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب ریسٹ بریک ہوتی ہے ہماری تو سیال میں پہنچ کے ہم نے بریک لیا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ کوئی بہت برا ایکسپیئرنس ہے ہمارا جب بھی ہم وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ کھانے پینے کی اس طرح سے چیزیں بھی نہیں مل رہے ہوتی تو پھر وہ مجھے مسئلہ ہوتا ہے میں کہہ رہی ہوتا ہوں کہ جب یہاں سے واپسی پر اسلامت سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس روڈ پر ایڈرائیٹ شائیڈ پر ہوتا ہے کیا اکسی ویرے جب آپ یہاں سے وہاں جانے لگے اسلامت سے ملتاہن کی طرف کو ٹرائیول کریں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے پاس کچھ اچھا رکھیں جیسے کہ مذہب سوری آپ لے سکتے راستے سے کیونکہ پھر آپ کو سیال میں سٹیک کریں گے تو وہاں پر اچھا کچھ مل جائے گا آپ کو کوئی نے کوئی اچھے سیال میں اس ٹاپ پر جو ہے وہ کئی ایف سی ہے اسلامت دولنڈز ویرہ کچھ کچھ ہے تو اینیویز یہاں پر جناب ابھی ہم پھر سفر کی طرف روان یہاں پر کہ آپ یقین کریں کہ ایک نیم سے آپ نے ایک ہی جگہ پہ تین تین مطلب وہ شاپس بنائی ہوئے ہیں پہلے بھی شاید میں نے آپ کو دکھا ہے لیکن اگر یہاں پر روشنی ہوتی تو آپ دیکھ سکتے کہ کلر کاہار میں آکے بہت خوبصورا سا لیو آتا ہے کیونکہ ایک سائٹ پہاڑ ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ اندھیرہ ہو جائے اس لئے آپ کو اتنا پر نظر نہیں آرہا ہوگا جہاں پر آگے مومن کان بھی بند ہو جاتے ہیں شروع شروع میں تو میرے بہت کان بند ہوتے تھے اور ہسپن کے بھی اور تھوڑا سا جونا طبیعت بھی بہت خراب ہو جاتی تھی اب میں بھی سفر کر کے تھوڑا سی آتی ہوگی دوسرا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اپنی گاڑی میں کہار کی پہاڑیوں پر ہیں اور یہاں پر جو ہے اس میں ٹڑے میڑے سے راستے آتے ہیں مومن طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری یہاں آکے لیکن الحمدللہ فیلحال سے ہی جا رہا تھا تو ابھی دیکھیں آپ سرے یہاں پر بہت خوبصورت سا قسم کا سفر ہو رہا ہے جہاں پر ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں اسلام آباد سے تھوڑا سا آگے جا کے ہم لوگوں نے واقع جانا ہوتا ہے اور بلکل تھوڑا سا تھوڑے سے فاصلے پر سفر آئے گیا تھا اور یہاں پر ایکسائٹمنٹ نہ پوچھے میں کہتے کہ اللہ کرے میرا فتیجہ جاگ رہا الحمدللہ وہ جاگ رہا تھا اور میں نے سفر کو مطلب اس طرح سے پہلے انجوائے نہیں کیا لیکن بعد میں بھی سیٹ ہو گئی تھی آج کے لاغ اچھا لگا اچھا لگا تو سلائے کو سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ